اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھوں اللہ ہوں اللہ زندگی کتنی خوبصورت نات پڑی ہے جویریا نے کہتے ہیں کسی چیز کا بھی آگاز اتنی خوبصورت طریقے سے ہو تو انشاءاللہ انجام بھی بہت خوبصورت رہے گا اسلام علیکم اور ویلکم ٹو آر رمزان مہر رمزان اس منتھ ہم آپ سب کے لئے میں اور دکٹر مویز ایک کمپلیٹ ٹرانسیشن لائے ہیں جس کے اندر بہت سائے سرپرائزز بھی ہوں گے جس کے اندر بہت ساری ٹیچنگز بھی ہوں گی جس کے اندر بہت ساری آپ کو لائی سکلز بھی بتائی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے رمزان ہم آپ کو بہت سارے گفٹ بھی دیں گے so that you can enjoy and celebrate your رمزان بسم اللہ الرحمن سلام علیکم ناظرین ایک تو ہمارے سپانسر کا بہت شکری ہے جی لازت مومنٹ پہ مجھے حیرت ماشاءاللہ پاکستانیوں کا دل کتنا بڑا ہے کہ everybody wanted to give something رمزان میں ہوتا ہے نا توفیت دینے سے انسان کی محبتیں بڑھتی ہیں قربتیں بڑھتی ہیں تو یہ ہونا چاہیے بالکل اور رمزان کی ہماری یہ transmission ہے ہم نے all of a sudden decide کیا کہ ایک ایسی transmission جس میں روحانیت جس میں نفسیات جس میں mind sciences یہ تمام چیزیں ہوں تاکہ لوگوں تک مفید باتیں پہنچے اور رمزان کی جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کرے تاکہ ہر ایک شخص کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے مسلمان ہیں سب کا رمزان بہت اچھا گزرے خوشیوں کے ساتھ گزرے کیونکہ ہے یہ معنی خوشیوں کا یہ اللہ کی طرف سے بنین و انسان کا بہت بڑا انام دیا ہے رب تو یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہم نے یہ بڑا last moment پوری transmission کو ہم نے revamp کیا ہے اپنی لیکن یہ last moment کے decision نہیں تھا اس بکرز ہم رمزان transmission پچھلے دو سالوں سے کیے جا رہے ہیں پورے کوویٹ کے ٹائن پہ ہم نے روز رمزان transmission کی ہے ہم نے کہا ہے so that we could stay connected with you guys کہتے جتنے فاصلے تو بہت زیادہ ہیں physically لیکن again social media TV ہم سب کو بڑا قریب لے کر آتا ہے تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے آپ کے ساتھ افتار گزارنے کا آپ کے ساتھ پورے رمزان گزارنے کا so that we could all stay connected وہ جو connection تھا وہ meditation اور اس کے تھیل تھا because وہ خطرناک time تھا بابا کا یہ جو اس لیے میں نے کہا last moment پہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہا اس دفعہ ایک نئی چیز کرتے اور یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں اس میں ناتخواہ بھی ہوں گے اس میں عروض سے سپرائز دیکھی کون کون اس شو میں ہوگا ملکل اور اس کے لیے توفیت فورم چاہتے ہیں کہ افتار سے پہلے آپ اتنے چارج ہو جائیں اتنے چارج ہو جائیں کہ ایک تو افتار کا بک جب قریب آئے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کیا نوش فرمان اور کیا نی کھانا ضرور یہ نا ہیلت بھی رکھنی ہے تو ہیلت جسمانی بھی ہوتی ہے زین بھی ہوتی ہے روحانی تو تین افیکٹرز ہم اس کو انکلوڈ کریں گے ہماری ٹرانس میشن میں یس تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں افیشلی ہماری رمضان ٹرانس میشن ماہِ رمضان اور آپ نے جویریا کی نات سنی کتنی خوبصورت آواز اس ہے ایسی آواز کے ساتھ کوئی چیز شروع کی جائے کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے پڑی ہے یہ نات کہ بلکل انرژی ہماری ہائے ہو گئی ہے اس کو سننے کے بعد اور ایک آپ کے دل سے ایک دل آپ کا نرم فیل ہوتا ہے آپ کو ایساں 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 انسان پہ ہوتا ہے مگر وہ جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ اثر پہ پورے وجود میں انسان کے حیلتا ہے بلکل تو خوبصورت نات ہو خوبصورت قیرت ہو مجھے اکثر یاد ہے جب میں سور رحمان سنتا ہوں کاری عبدالباسد کی تو آپ یقین کیجئے میں کسی اور دنیا میں خو جاتا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا میں کہا ہوں تو ظاہر اللہ کی دین آواز اور اللہ ایسے آواز کو ایسے لوگوں کو سلامت رکھیں جو ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی کو بیدار کرتے ہیں بلکل اچھا جی ہم بات کرتے ہیں رمضان کی پہلا روزہ ہے آج اور یہ مبارک شروع ہو چکا ہے پہلے اشرے کو اشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے کیوں ہے یہ اشرہ رحمت دیکھیں دوستو ہم عالم دین نہیں ہے اس لئے ہم سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجئے گا ہم تو وہ کام کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں تحقیق تجسوس مشاہدہ کیونکہ اللہ تعالی یہی چاہتا ہے قرآن پاک میں بار بار ذکر سوچ تے کیوں نہیں تو سوچ تے کیلئے نشانی دیئے انسان غور و فکر کرے انسان تدبر کرے انسان مشاہدہ کرے اس کائنات کو تو اس مشاہد ایک حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں چھوٹی سے ایک مثال دوں جو بڑی انٹریسٹنگ ہے آپ کسی سے معافی کے طلب گار کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے کسی کا لے لیا ہے ظلم کیا ہے جب آپ معافی کے لئے جاتے ہو تو آپ کو یہ پتہ نہیں معاف کرے گا کی نہیں کرے میں انسانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میرے رب کی بڑی دانہ ہے بڑی حکمت ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں کسی کو بیچ میں لاتیں کسی کو بات کرتے ہیں میڈیٹر ہو بیچ میڈیٹر بیچ میڈیٹر یا پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی توفہ وغیرہ اس کو بھیجو اس کے دل میں میرے لیے رحم کا جذبہ بیلکل پیش تب بھی وہ معاف کرے گا اب یہ دیکھیں کمال ہے ہم سوچیں تو بڑی بات ہے کہ پہلا آشرا رحمت کا کی رحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے اس کا گریس مانگے مگر ساتھ ساتھ جن لوگوں پہ آپ نے ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے کسی پہ قبضہ کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان دس دنوں میں ان سے معافیہ مانگنی ہے اور جس کو معاف کرنا ہے اس کو معاف کرنا ہے تب جا کے دوسرے عشرے میں آپ کو مغفرت ملے گی ورنہ جب آپ نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تو رحم آپ کو کیسے معاف کرے گا یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دس دن بڑے امپورٹنٹ ہے ایک لسٹ منا لو کہاں کا زیادتی ہوئی کس کس کے ساتھ دیکھیں رب کی عبادت تو آپ کرتے ہیں آپ ترابی بھی پڑھتے ہیں تعجد بھی پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سب کرتے ہیں خیرات زکاة سب دیتے ہیں تو رب کی عبادت تو آپ کر رہے ہیں اس سے تو آپ مانگ رہے ہیں معافی اس سے استقفار کریں گے اس سے رحمت مانگیں گے اس کا گریس مانگیں گے اس کی رحمانیت کو آواز دیں گے ساتھ ساتھ جن انسانوں کے ساتھ میں زیادتی کی ان کے ساتھ آپ نے بہتر کرنا وہ ہم اکثر فورٹ ڈیمینشن میں کہتے ہیں take responsibility of your actions تو یہ جسرا ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے آپ بھی آج ہی کے دن بلکہ اس شو کے فوراں بعد ایک لسٹ بنایں اور دیکھیں کن کن چیزوں پر کن کن لوگوں سے آپ نے معافی مانگنی کہاں آپ نے زیادتی کی ہے اور ایک بڑا conscious effort ہے کہ آپ کو اپنے actions کا پتا چلتے ہیں کہ میں دن بے دن کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہی ہوں مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیس طرح اٹھنا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ بڑا conscious effort ہے آپ کو اور اس کو کہتے ہیں mindful living ہو جائے گی آپ کی ہیں mindful living ہو جائے گی اور سب سے بڑی چاہتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کرنی ہے یا تسکیہ نفس کرنا ہے تو نفس کی اصلاح یا تسکیہ نفس ممکن نہیں ہے جب تک آپ کانشیس نہ ہو تو دیکھیں ایک چیز ممکن نہیں ہے میں نے جب تک مجھے پتا نہ ہو کہ میں کیا عمل کرنا ہوں اس کے پیچھے میری سوچ کیا ہے نفس صاف نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بغیر جانے کہ میں نے غلط کیا کیا ایک تم اچھتماعی معافی مانگتے ہیں کہ جو بھی مجھے غلط ہے بس ماف کرنا اس طرح کی کوئی معافی سے آپ کی اللہ تو معاف کرنے والے بے شک کر دے گا لیکن میں کہتا ہوں آپ کی اپنی پرسنیلیٹی میں جب چینج جائے گا جب کوئی کانشیس ایفٹ کر کے کانشیس لی اپنی غلطیوں کہ آپ معافی مانگیں بکوز then you'll be able to rectify it دیکھیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی کیا غلطی ہے تب ہی اس کی rectify ہوتی ہے بالکل اچھا میں مثال در اکسر داغ اس جگہ ہے اور میں یہاں دھو رہا ہوں تو داغ تو ہی رہے گا بالکل تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں داغ ہے تاکہ وہیں آپ دھلائی کریں اور وہ صاف ہو تو یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو کیا بات ہے دوستو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری سمجھ کیا جائیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بکوز یہ جو آپ سارے ایفٹ کرتے ہیں ہم یہ ایفٹ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہونے چاہیے بلکہ پورے سال ہمارے ساتھ چلنے چاہیے اچھا ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ رحمتوں سے رب کی مراد کیا ہے وہ رحمتیں کہ ہمارے پر بہت سارا پیسہ ہو وہ رحمتیں کہ خانی پینے کی بہت ساری چیزیں ہو وہ رحمتیں کہ بہت اچھے کپڑے پہنچ سکتے یا وہ رحمتیں جو بہت اچھے لگتے ان رحمتوں سے مثال کیا ہے مقصد کیا ہے نعمت میں اور رحمتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دے دے یہ تمام کی تمام آپ جو دعائیں مانگتے ہا جاتے یہ بیسیکلی نعمت ہے اللہ کی طرح ٹھیک ہے اچھا اب مثال کے طور پر رحمت کیا چیز ہے آپ کے پاس دولت ہے سکون نہیں صحیح ہے آپ کا بہت بڑا گھر ہے بڑی فیملی ہے گھر کے اندر ناچا کی ہے لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا بھروسہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو آپ اس کی رحمت کے ترازوں میں تولتے ہوئے استعمال کریں یعنی رحمت کا سایہ ہو اس کی ہر ایک نعمت پر تب وہ نعمت کی قدر بھی ہوگی آپ کو صحیح ورنہ لوگ کے پاس بہت ساری نعمتیں قدر بھی نہیں ہیں تو رحمت نعمت کی پہچان بھی ہے یعنی رحمت نہیں ہوگی تو نعمت کی پہچان نہیں ہوگی آپ کسی کو بٹھا کے پوچھنے پہ جبکہ اتنی نعمت ہے کہ جن کا اگر آپ شمار کرنا چاہے ساری زندگی آپ شمار نہیں کر سکتے یہ ریلائزیشن بھی ایک نعمت ہے وہ بڑی نعمت ہے واؤ سو میں نے وہی والی بات ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ I've been with him with Dr. Moyes for years and years ایک باپ بیٹی کا رشتہ تو ہوئی لیکن یہ میرے استاد بھی ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ان سے لیکن جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ایسی کرتے جس کے اندر ہم بات کہہ رہے کوئی علمیہ بات کہہ رہے یا کوئی گفتگو بڑی لمبی ہو رہی ہماری کسی سوال پوچھ رہوں تو ہمیشہ کوئی نکچے نئی چیز سیکھنے ملتی ہے تو یہ جو رمزان کی ٹرانسویشن ہم کہہ رہے ہیں مہے رمزان یہ سب آپ کے لئے توفہ آنی ہے مجھے لگتے دکٹر میز بیٹھ لئے توفہ لائیں بکوز یہ جس یہ جو انہوں نے explanation دی ہے رحمت اور نیمت کی انہوں نے جسٹیفیکشن دی ہے مجھے تو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی نیمت کی پہچان رحمت کے بغیر ہو نہیں سکتی نیمت کی پہچان رحمت کے بغیر نہیں سکتی اسی بات کے ساتھ ہم نے سیگمنٹ کی طرف پہنچتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے طبع نوی کے ماہر آگا حباس ساپ کے ساتھ اور دیکھتے انہیں پہلے رمزان کے لئے کیا کہا ہے ہم سے کیا شیئر کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیں رمزان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ آج پہلی افتاری ہے رمزان بہت بابرکت مہینہ ہے لیکن اس حدیث کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمزان کے روزے میں شفا ہے رمزان کے مہینے میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے تو یہ جو برکتیں ہیں یہ کس قسم کی ہیں کیا دسترخوان پہ بہت زیادہ غزاؤں کی موجودگی برکت ظاہر کرتی ہے یا بہت زیادہ پیسے کی ریل پیل پیسے کا استعمال رمزان میں ہم کریں وہ برکت ظاہر کرتا ہے یا رمزان المبارک میں وہ عمل جو ہمارا رب اللہ اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مساواد پیدا ہو جائے انسانوں میں مساواد پیدا ہو جائے یعنی کہ یہ جو بھوک اور پیاس اللہ نے ہمیں محسوس کرائی ہے یہ جو بھوک اور پیاس ہم محسوس کرتے ہیں رمضان کے روزے میں یہ ہمیں مساواد کا درس دیتا ہے اور یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جیسے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزہ تناول فرماتے تھے کن سادی غزاؤں کا استعمال کرتے تھے اور کس طرح سے روزہ کھولتے تھے اور رمضان کے مہینے میں کس طرح غربہ اور مساکین کا خیال رکھتے تھے یعنی کہ جو پوشاک آپ پہن رہے ہیں وہی پوشاک رمضان کے مہینے میں یا عید کے دن آپ کا غریب مسلمان پڑوسی بھائی بھی پہنے آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے وہ بھی وہ رمضان کے روزوں میں وہی افتاری کرے جو آپ کر رہے ہیں آپ نے یہ خیال لکھنا ہے آپ نے اپنی غزہ کو سادہ رکھنا ہے دیکھیں پورے مہینے ہم یہ احتیاط کے ساتھ ہم غزہ کھائیں گے ہم غزہ تنابل کریں گے ہم روزہ افتار کریں گے ہم سہری کریں گے کہ آپ نے بھر بھر کے کھانا تو پورے گیارہ مہینے کھایا ہے پورے گیارہ مہینے آپ نے چھے چھے ٹائم پانچ پانچ ٹائم بہت سے لوگ تو سادسہ ٹائم بھی کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں سوتے ٹائم اتنا سارا کام لیا ہے ایک مہینے اس کو ریسٹ لینے دیجئے اس کو جب آپ ایک مہینے ریسٹ کرنے دیں گے اس ریسٹ میں وہ شفہ چھپی ہے وہ شفہ چھپی ہے جو آپ چاہتے ہیں جو برکتیں آپ چاہتے ہیں اگر آپ صحیح سے اس روزے کو افتار کریں گے صحیح سے سہری کریں گے اور غزہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ دیکھیں گے جو آگے آئندہ گیارہ مہینے پورے سال وہ آپ صحت کے ساتھ گزاریں گے نہ آپ کی شگر ہائی ہوگی نہ آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہوگا نہ آپ کو بدحضمی ہوگی میں آگے کئی پورگراموں میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاک نبی نے کیسی غزائیں تناول فرمائی ہیں ویلکم بیک اور کیا خوبصورت باتیں آگا آباز صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور کیا رحمت نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور ان کی ریالیزیشن ڈیفنیٹی آپ کو شو کے دیکھنے کے باب بھی بہت ساری ہوں گی اور آپ پھر بھی تھرہ بورر فکر ضرور کریے گا آپ نے زندگی کے اندر بکر بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیشہ کہتے ہیں observation is the key it's very important ہمارا دین کا جو مہور ہے وہ علم ہے سہی علم کے لیے میں آگے آنے والے پروگرام میں بات کروں گا علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے observation مشاہدہ صحیح اور مشاہدہ بھی کیسے انبائیس مشاہدہ نون جیجمنٹل observation صحیح مگر میں جیج کر رہا ہوں کسی چیز کو تو جیج نہ کروں observe کروں کوئی جیجمنٹ نہ ہو اچھا ہے برا ہے غلط ہے صحیح نو جو چیز جیسی ہے ویسی کروں جیسے کبھی آپ نے باغ میں ارتیوی تتلی کو دیکھا اور اس کے پروں کا جو رنگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار کیا کمال کی تُو نے مخلوق خلق کیا صبحان اللہ وہ چیز اس طرح کی چاہیے صحیح اچھا سرکر میں آپ سے پوچھو کہ آپ نے جو دیا ہے اس وقت اور مجھے لگتے ہیں میری لائیف کتو منترہ ہوگا میرے خیال میں میں یہ چاہیے کہ اس جملے کو بار بار لوگا تک پہنچائے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نعمت ہے نعمت کی پہچان نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے اوپر رب کی رحمت نہیں ہے تو اگر اسی طرح آپ کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ وہ ایسا کیا طریقہ اپنی زندگی ملے ایسا کیا اٹیٹیو لائے یا ایسی کیا حیبٹ اپنی ڈیولپ کرے کہ ان کے اندر رحمتوں کی پہچان ہے نعمتوں کی پہچان ہے دیکھیں بہری تو چیز یہ کہ نعمتوں کی پہچان کا سب سے پہلا طریقہ ہے جو چھوٹی بڑی چیز آپ کے فاظ زندگی میں آپ کو شکر عدا کرنی کی عادت جو شکر عدا نہیں کرے گا اسے نعمت کی پہچان نہیں ہوگی شکر ایسا کمال کا رویہ ہے اور جس سے آپ کو نعمتوں کی پہچانو ہونا شکر اگر آپ ایک چھوٹی سی نعمت لے لیں ایک کھانے کی ڈش لے لیں جو آپ کے ٹیبل تک یا دستر خان تک پہنچتی ہے آپ تو سوچتے اللہ کا شکر ہے آج مجھے گوش نصیب ہوا کھانا مجھے مجھے دال نصیب آپ سمجھتے وہ نعمت نہیں ہے اس دال کو پکانے کے لئے آگ نعمت ہے آگ کو پیدا کرنے کے لئے لکڑی نعمت ہے کوئلا نعمت ہے جس ہنڈی میں بنا اس کی مٹی نعمت ہے مٹی نہ ہنڈی نہ ہنڈی اگر لوہے میں پیتل میں بنائے دھات نعمت دھات ہنڈی 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 کھانا بھوک لگی کھالی اس کے پیچھے اللہ نے کتنی نعمت پیدا کی ہے تاکہ وہ نعمت آپ کے دست پان تک آگ ہنڈی 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 بڑے چھوٹے چھوٹے سے بڑے بڑے سٹیپس ہم نے لئے اس مہنت کے لئے ہنڈی 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 سب سے زیادہ شیئر کرے گا اس transmissions کو اس transmissions کو یہ سارے گفت ہنڈی ہنڈی ہمارے sponsors کی طرف سے ہے تو اسی طرح آپ سب کے لئے ہمارے جو sponsors ہیں وہ آپ سب کے لئے بہت سارے پریزن لائیں یہ ہماری طرف سے افت گفت ہیں اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر آرہے ہیں چھوکلیٹ باسکٹ کپڑے بھی ہیں اور سب سے زیادہ یہ سب چیزے تو ہی ہیں لیکن Dr. Moïse کی بک ادھراک جس وقت آویابل نہیں ہے مارکٹ میں وہ آویابل ہے اور آپ کے مائن کی ریلیکس سیشن کے لئے ریلیس کے اندر علم is very important ریلیس یہ اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ساری نعمت دی ہیں ان کی سب کا شکر رضا کرنا بھی بہت امپورٹن ہے لیکن اس کو باتنا کسی سے کتنا امپورٹن لیکن اگر فر اگر کسی سے جا کے اپنے چلنے کی سلائیہ کہ آپ یہ گفت دیتے یہ فرم بہت کبھورت فرمز ہیں صاحب کی چوکلیٹ کے مجھے حران ہو پتا چلا 18 کت کت کے پاس اس لیکن جی اگر ہم دیتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے آپ نے آگے یہ خوشی دوسروں میں باتنی خوشیاں باتنے سے بڑھتی ہے غم رمضان میں خوشیاں باتنے جتنی بات سکتے اللہ تعالی آپ کو بہت ساری اور نعمت سے نواز دے آمین اب ہم جائیں گے اسی طرح خوشیاں باتنے کی جو بات کی ہے ڈاکٹر مویز نے اب کچھ ہم آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹیکنیکس اور کچھ چیزیں ایسی سے شیئر کریں گے جو آپ فزیکل ان پہ کام کریں اور یہ جو علم ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یوگا کے ماہر یوگی وجہت صاحب ہمارا نیکس سیگمنٹ اس میں آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ فزیکل ایکسرسائز کو یا یوگا کو اپنی زندگی میں انکوپریٹ کر سکتے ہے سو دی ہلڈی لائف سٹائل اسلام علیکم میں ہوں یوگی وجہت رمضان الحمدللہ وہ مہینہ جو اللہ نے خود کہا کہ اس کا مہینہ آ چکا ہے اور ہم اس اقبال رمضان کے ساتھ اب شامل رمضان بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اس جنم میں اس وقت میں اس مقدس گھڑی میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس عبادتوں کے اس رنگ کو بھی اپنا سکیں جو اس نے ہم سے پہلے بھی کمام امتوں پر نازل فرمائی روزہ ایک ایسی عبادت جو مکمل ہمارے ذہن جسم ہماری روح کو تر و تازہ بھی کر دیتا ہے اور صاف و شفاف بھی کر دیتا ہے لیکن آپ تر احساس یہ تغیر اور تبدیلی کی وہ ایک ایسی عمازگاہ ہے یا ایسا رنگ ہے جس میں رنگ نے سے انسان گھبراتا ضرور ہے لیکن جب رنگ جاتا ہے اس کا مزہ بھی آتا ہے تخلیق کائنات کے وقت سے لے اب تک انسان نے مختلف عدوار میں اپنے آپ کو بدلہ ہے پہلے وہ صرف جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہتا تھا تو پھل جو کھاتا تھا وہ ہی کھاتا تھا جو اس کو قدرتی طور پر ملتے تھے یعنی قدرت میں جو ملتا تھا وہ اس کو کھا لیتا تھا پھر کچھ جن آگے بڑھے تغیر اور تبدیلی آئی تو اس اس نے آگ جلائی اور اب وہ گوش کو جلا کے اور پھون کے اور پکا کے کھانے لگا اس کے ساتھ ساتھ زائقہ بدلا تبدیلی بدلی تو چٹ پٹے زبان نے کہا کہ صرف اس سے کام نہیں جلے گا لہذا مسر میں پہلی دفعہ اس نے اجناس کو اگایا بقائدہ اگایا اور پھر اس طرح اور چٹخاروں نے انسان کو ان ذائقوں کا عادی کر دیا اب جب کبھی وہ اس سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک تبدیلی ایک عجیب سی بیچینی کا احساس ہوتا ہے رمضان حلال چیزوں کو بھی حکم خداوندی سے کچھ دیر کے لئے رک جانے کے نام ہے روزے میں ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے سوچئے کہ 11 مہینے جب ہم کھاتے رہے تو 12 مہینے میں نہ کھانے کی 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 ہوگی اسی لئے آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم بہت بھوکے ہیں ہمیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یوگا اس پہ کیا کہتا ہے یوگا یہ کہتا ہے کہ تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال دینے کا نام ہی سب کچھ ہے یوگ ہے جب آپ اپنی بھوک کو اس بھوک سے زیادہ بھرنے لگتے ہیں جو کہ 11 مہینے آپ بڑھتے ہیں تو سے دو بات کیجئے گا ایک یوگی ہے اور ایک یوگی کی بات ہے یوگی کی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سے ایک ہے میں بہت تھکا مت لیجے تلیوی چیزوں سے بچیے اور پورے رمضان بھی میں آپ بتا دوں گا اس کے لئے پیٹن یہ ہے کہ آپ تلیوی چیزوں سے پریز کیجئے بہت زیادہ پکیوی چیزیں ہیں جن سے بچیے گا کیونکہ یہ جسم کا اور میدے کا پانی جلدی ختم کرتی ہیں اور زیادہ ڈرائ ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو شیطالی بتاؤں گا شیطالی ایک ایسی بریدنگ ہے جس کو کر کے آپ پانی کی کمی حتم کر سکتے اپنی زبان کو تھوڑا تھا ٹرن کیجئے موٹوں کو دبائیے تاکہ یہ گول ہو جائے اور اسی سے سانس لیجئے شیطالی ایک ایسی بریدنگ ہے جس میں آپ مو سے سانس لیتے ہیں اور بلکل نوالی کی طرح مو بند کر اس کو نگل لنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچی سانس آپ کی ناک سے نکل آتی ہے لیکن یہ آپ کے پورے جسم کو ترودازہ کرتی ہے یہ آپ کے جسم پانی کی کمی کو دود کرتی ہے خوش جسم کو بہتر کرتی ہے اور آپ کی سکن کو بہتر کر دیتی ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو کر کے اپنے آپ بہتر درخت بن چکے ہیں تو yes بہت کلوز میری یوگی وجہات اور اس نے بہت مہیند کی ایک چیز کو ایک لائن کو اس نے فکس کر لیا کہ مجھے یوگا میں آگے جانا بہتر ایوگا ایوگا بہتر ایوگا 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 رمضان جو ہے وہ تیسی دن کا کیوں ہوتا ہے چالے دن کا بھی ہو سکتا پچاس کا بھی ہو سکتا بھی اٹھائیس کا بھی سکتا رمضان ایک دن کا اللہ کہتا سات دن روزے رکھو ایک ڈیوریشن کنٹینیوز تیس دن تک کیوں ہے ایک تو ہم نے کہا نفسیات یہ کہتی کہ کام کیا جائے 42 دن تک تو انسان کا کام و بھی وی عادت رب ظاہر ہے خالق کائنات مالک کائنات اس کے علم کی تو کوئی حدی نہیں لامحدود اس نے جو مہینہ دیا جس میں 29 یا 30 دن آپ فاسٹنگ کرتے ہیں ویسا فاسٹنگ دنیا کے تمام مزائد میں حوانیت میں فاسٹنگ اب اب ہوتا کیا بڑی ریماکبل چیز سنی اگر ناظری ہمارے جسم میں سر سے پیر تک سو ٹریلین سیل ہر سیل ایک زندگی ہے اس کے اندر ایک سیل دوسرے کے ساتھ کمیوکیٹ کرتا ہے انفرمیشن شیئر کرتا ہے پین شیئر کرتا ہے پلیجر شیئر کرتا ہے سب شیئر ہر اب کلسٹر سیل جیسے لیور کے سیل ہیں پین کریاس کے سیل ہیں کیڈنی کے سیل ہیں آپ کے بون کے سیل ہیں ہر سیل کی سیل لائف سیل جسی کسی سیل کی لائف سیل چند گھنٹے ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ سیل ختم اور نیا سیل ریپلیس کرتا ہے صحیح شفت والا بند آتا ہے اور پہلی شفت والا کو کہتا ہے کہ صبح سے اب تک یہ ہوا یہ کام میں اتنے بجے کوئی آئے گا اس کو ساری انفرمیشن پاس کرتا ہے اگر آپ کے 8-8 گھنٹے کی شفت ہے تو دوسرا والا جب اپنی شفت چھوڑے گا تو تیسرے کو یہ انفرمیشن سیل صبح اس کے بعد کچھ سیل جن کی چند دنوں کی زندگی ہے وہ جب ختم ہونے سے پہلے اپنی ساری معلومات آنے والے نئے کلسٹر سیل کو دے دیتے ہیں کہ یہ جاتا ہے سائنس کہتی ہے کہ پورا کو پورا انسان نیرلی 80% انسان جائے وہ 28 دن میں چینج ہو جاتا ہے یعنی ہر سیل رپلیس اس کے بعد میں کہتے 28 دن تک کچھ سائنس دان کہتے 29 دن تک چینج ہوتا ہے 29 دن تک اب یہ غور اور فکر کرنے والی بات ہے بلکل جو سیل چینج ہو رہا ہے کوئی ایک دن کوئی دو دن کوئی چار دن کوئی دس دن کوئی اٹھا دن کوئی انتیس دن وہ معلومات نئے سیلز کو پاس آن کرتا ہے اب اب کیا ہوا اب رمضان ہوا رمضان ہوا ہر چیز چینج ہوگی بندہ کھانی رہا پینی رہا لڑائی نہیں کر رہا جگڑے نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا اب وہ جو سیل نیا آتا ہے اس کو پرانے سیل کہتا ہے بھئی یہ تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کر رہا ہے واو ٹھیک ہے چند گھنٹوں والا سیل پھر سیل جو چند دنوں والا وہ کہتا ہے بھئی اس نے تو کئی دن تک صبح سے رات تک یہ کھاتا نہیں یہ مغرب کے ازان کے بعد یہ کچھ کھاتا ہے کجور کھاتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہ عبادت کرتا ہے ترابیاں پڑتا ہے یہ خیرات دے رہا ہے زکاة دے رہا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کر رہا ہے غصہ نہیں کر رہا اب یہ ساری انفرمیشن پاس ہونو اور یہ سیلز کو اگر اٹھائیس انتیس دن میں زیادہ تر اسی پرشنٹ انسان چینج ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اس نئے انسان میں وہ تمام خوبیہ آگئی لڑنا نہیں جگرنے نہیں حسد نہیں کرنا بیمانی نہیں کرنا صدقہ دینا خیرات دینا اللہ کی راہ میں خرج کرنا اللہ کے لئے بھوکا پیاسا رہنا وہ پورے کے پورے نئے سیلز میں آگئی یعنی اٹھائیس سے انتیس دن میں انسان بلکل نیا بن گیا کیا حکمت ہے اسی لیے عید میں جشن ہوتا ہے اسی لیے عید منائی جاتی ہے کہ انسان نیا بن گیا اس نے نئے کپڑے پینے نئے جوتے پینے جا کے گلے مل رہا ہے کیونکہ اس کی تمام وہ عادتیں بری عادتیں یا جو نفسانی خواہش ہے وہ کمپلیٹلی کنٹرول ہو گئی انسان بلکل نیا بن گیا اچھے جب آپ اس طرح کی بات سبحان اللہ اس بات پہ لیکن اس طرح کی بات سنتے ہیں تو دل سے نگلتا ہے کہ بہتتا ہوتا ہے کسی چیز کو بے ساختہ بول دیتا ہے سبحان اللہ لیکن اس طرح کی بات کسی کی چیز کی حکمت سمجھیں اس کے پیچھا پورا میکنیزم سمجھیں تو جب وہ سمجھ کے سبحان اللہ نگلتا ہے پڑا دل سے نگلتا ہے کیا کیا حکمت ہے کس طرح پورا نظام بنا گیا لائیں انکوپریٹ کریں سو دیکھتے ڈاکٹر مویس کونسی حیبت آپ سے شیئر کر رہا ہے بسم اللہ رحمان رحیم علیف لام میم ذالک الگتاب و لاری بفی حدن للمتقین اللذین ایومن و الغیب و السلات و اما رزق نا م ینفقون والذین ایومن اونا بما انزلا الیکا وما انزلا من قبل و بالآخرت هون یکنون و لائک آل حدن من ربهم و لائک المفلحون ان اللذین کفر و سواء علیهم انزرتهم املم تنزرهم لا یومنون ختم اللہ ولا قلوب ولا سمح ولا افسار بشاوت ولهم عذاب نظیم و من ناس من یکول آمن باللہ و بیوم الاخر و ما هم بمومنین و خادعون اللہ والذین آمنوا و ما یق دعونا الا انفسهم و ما یشعرون بسم اللہ الرحمن الرحیم علی افلام یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ذرا شک شبعہ کی گنجائش نہیں یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی یعنی قرآن پاک پر اور کتاب پر جو تم سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں یہی لوگ پورے کامیاب ہیں بلا شبہ کافروں کے لئے ہدایت برابر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہن لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور یہ ان کے لئے بڑا عذاب ہے میں آدھتا روز صبح اپنی آفس میں دعا کے سب سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ پڑتا ہوں دیکھیں یہ میری جگہ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں یہ میرا رسک ہے میری روزی ہے تو سب سے پہلے صبح قرآن پاک سے ابتدا کرنی چاہیے اللہ کے باب برکت نام سے قرآن پڑھنا باعث سواب بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور اللہ تعالی اس سے جو انرجی ہوتی ہے آپ کے کمرے میں وہ انرجی بڑی پوزیٹیو ہو جاتی ہے لیکن صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے اس کا ترجمہ اور اس پر غور و فکر ابھی میں نے قرآن پاک کی پہلی آیل افلام میم کی آیت میں نے پڑھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کو اور اس میں ایک جگہ ہے کہ یقین رکھتے پوشیدہ چیزوں پر دنیا آج کل کہتی دیکھا تو یقین کریں گے بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا آپ ٹی وی دیکھتے تو آپ کو یقین آتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے آپ اغبار پڑھتے ہیں تو آپ کو نیوز ملتے کہ واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہم یقین نہیں رکھتے تو پہلی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد ایسی چیزوں پہ پوشیدہ چیزوں پہ یقین رکھیں جو نہ نظر آسکتی ہے اور ہمارے عقل میں بھی نہیں سما سکتی یہ چیز دوسری اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو اگین غور و فکر کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں جو بھی معاشرے ہیں وہاں ایسے افراد ہم کو ملتے ہیں جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے جو حقیقت کی بات کو نہیں سمجھ پاتے جبکہ کان ہے تو کان سے آواز اندر جاتی ہے مگر برین میں انسان کے نظریہ ہے وہ نظریہ اس آواز کو معینے دیتا ہے اس ہدایت کو معینے دیتا ہے اس معلومات کو معینے دیتا ہے اسی طرح آنکھیں جو منظر دیکھتی ہے برین کے اندر جو نظریہ ہے جو عقیدہ ہے جو اعتقاد ہے وہ اس نظارے کو معینے دیتا ہے اب یہی غلطی ہے تو حقیقت نظر نہیں آئے گی یہی غلطی ہے تو سچی بات سمجھ میں نہیں آئے گی یہ قرآن پات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی لئے روز قرآن پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر غور فکر کریں یہ آپ کی ایک habit بھی ہے کوشش کریں اگر اس کو apply کر سکے آج سے apply کر 42 ڈیز تر شکریہ ویلکم بیک گائز اور ڈاکٹر مویس کی آپ نے یہ habit دیکھی کہ کس طرح آپ روز آفیس جاتے اور روز آفیس جا کے سب سے پہلا وہ کام کرتے کہ قرآن چیلیف پیچ پڑھتے لیکن صرف ایرابک شروع کر ان باتو کو اور ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا مقصد کیا اس بات کا اگر یہ گورو فکر کریں تو ہم بہت ساری عادت بری عادت اپنی ویسی ہی چھوڑ دیں کہ قرآن صرف عادت کیلی قرآن میں علم دنیا اور دین کا ایک ہی ہے دنیا کا علم الگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بچے کی پیدائش کے مرائل بیان نہ کرتا وہ تو میڈیکل سائنس ہے قرآن میں کیا کام اس کا تو قرآن میں دینی علم بھی ہے دنیا وی علم بھی ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہے تو اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے بقول قرآن کہز مسلمان تو ہمیں دین دنیا دونوں کے علم حاصل کرنے ہوں گے تاکہ اس کائنات میں میرے رب کی جو قدرت ہے اور جو خزانے ہے کائنات میں اس کو انسان تصدیر کر سکے ان قوت تصدیر کر سکے اللہ سے قریب ہو سکے اس کی پہچان کر سکے کسی بڑے چینج کو لانے کے لیے کوئی چھوٹے سٹیپ کتنے ضروری ہیں ہمیشہ وہ چینیز پروب ہے جرنی آف آزند مائل بگنیز دف سنگل سٹیپ پہلا سٹیپ ہم بسیقلی سٹیپ لینے پہلے منزل کے بارے میں سوچتے کب پہنچوں گا کس وقت پہنچوں گا پہنچوں گا تو ہوگی کے نہیں میں منزل کی بات کروں کسی اور کی بات ہی پتہ نہیں راستے میں کیا ہو جائے میرے پاس سامان ہے نہیں ہم ان چیزوں میں زیادہ خرافات میں بسے رہتے ہیں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے پہلا قدم امیشہ چھوٹا قدم آپ دیکھیں ایک بچے کو دیکھ لیں جب وہ پیدا ہوتا ہے ہمیں فکر ہوتی کہ گردن لٹک جائے تو گردن پر ہاتھ رکھ چھوٹے بچے شیئر خوار بچوں کے اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے رنگ نہ سیکھتا ہے جب وہ جب کرول کرتا ہے تو اس کے جو گرد ہٹڈی ہے اس کے مسئل سے ڈیویلپ ہوتے اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہونے کے بات چلتا چلنے کے بعد دورتا ہے سمال سٹیپس سارے 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 تو اسی پہ سارے خور کرے بڑی حیرت ہوگی کس طرح ممکن ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس سٹیپس ساتھ ایک اور چھوٹا سفر ہے ہم دکٹر مویز سے کچھ گولڈن ورڈ سارے شیئر کریں گے اور وہ چھوٹا سا کدم کچھ چھوٹا سا کدم کتنا بڑا چینج سکتا ہے تو آپ یہ دیکھئے گولڈن ورڈ سکتا ہے اور اپ بھی چھوٹے چھوٹے کدم کتنا زندگی میں بہت سارے چینج جب آپ کے پاس کئی بڑا ٹاسک ہو بڑا گوڑ ہو بڑی کوئی چاہتے ہو کام کرنے گا تو اس کی لئی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ننننے نننے قدم اٹھانے ہم فورم سے جم پر بڑی چیز پہ تو ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سرو سمال سٹیپ سرو سمال چینج جز چھوٹی سی تبدیلی اگر چھوٹی ہوگی تو اپنے گوڑ جا ہیں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو جزب جاتے ہیں اور اب ایسا ٹائم ہے کہ اب ہم بڑے نازوک ٹائم پر افتاری کے قریب جا رہے ہیں تو یہ نازوک ٹائم پر مشکل ہوتا ہے اب سب نے اپنی تیاریاں بھی کرنی ہے کہ لوگوں کے لیے کھانے بھی بنانے گر والوں کے لیے کھانے بنانے کتنی گرمی ہوگا یہ سر کتنی گرمی ہے کلاشی بے باقی اسلامباد تو سنا ہے بڑا زبردس موسم ہے اور سپرنگ کا وقت میں آنکھوں میں تکڑیتا ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے کہ افتاری بن رہے ہیں تو وہ جو فرائی چیز ہو رہی ہے وہ آنکھوں میں دھوہ جا رہا ہے اسے آنکھیں گے رہی تھی مری بڑے انٹریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور بہتہ موسکل ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ پورا دن تو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں افتاری کا بڑت جتنا قریب آتا اتنا مشکل ہو جا جاتا صرف جو آخری کا ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ جو ہوتا ہے نا فرمی پرسنلی جو پورا روزے کا دن ہے وہ نکل گیا ٹھیک ہے ویدب شام ہو گئی آپ تھوڑی در سوڑ گئے آفیس گیا ہے نکل گیا بات چیت کرنے میں دوسروں سے ملنے میں آفیس والوں سے ملنے میں اور ہماری تیم بھی آفیس کی ایسی کہ ساکتے فیملی ہے 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 جو بھی کئے میں آفیس کی ہے اس ساکتے فیملی ہے میں واقعی سکتے فیملی ہے یہ ساکتے فیملی ہے اور اسی الکے دیمکے ملتے کی اور اس تائیم پر ہم آپ کو بالکل لعاقے پائیٹ نہیں رہیں گے ایک بلکل جائیں اپنے گھر میں اچھی سای فتاریی بنایں اپنے گھر والوں سے شئر کریں اور ہم آپ کو بتائیں گے اپنے آنے والے ساگیمنٹس کے اندر کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اس کی تنتظر مجھے انداز مجھے ہیں اس کی طرف سے اندازہ ہے میں سبب کل رئیل کی آئیت یا کلشانی اندازہ ہیں سنو بکراتی اندازہ ہے یہ کہ جو بھی کھائیں ہلال کھائیں اور اپنے رسک میں جو اللہ نے آپ پیدا اس میں شامل کریں اور لوگوں کو تو پھر اس رسک میں بڑی برکت ہوتی ہے بیتیلی اور اگرے بکراتی کی طارق ورقا ایک بکراتی ہے اور ایک بольшی ریلی یا ہے اندازہہی کی طریق واجزارہی ہمیں فریمز دیں ہیں سویٹ سے اور پیرہان پیرہان کی طرف سے فیمیل وومنز کے لیے ڈریس سے 3P سوٹ ہے فر میل سوٹس منز ویر کی طرف سے فریز سٹچنگ ہے اور اسی طرح آپ کے لیے Dr. Moïs کی بکس ان سیڈیز ہیں تو یہ ہمارے سارے سپانسر کے لیے بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری بہت ہلپ کی کہ ہم آپ کے تک آپ تک ایک کامیاب رمضان ٹرانسپیشن لیکن ان سب سے زیادہ میں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کروں گی سویل زیدی صاحب کاشیف زیدی صاحب سلیم اثر everybody because everybody has worked really hard آپ کو پتے ہیں رات کے 10-11-11-12-12-12 صبح 10 بجے فوراں اٹھ کے آنا سارے ایکوپمنٹ کو جمع کرنا پورا یہ سٹ بنانا everything they have done from scratch so thank you so much because یہ ایک کامیاب رانسپیشن لانا صرف ہی باتے کرنا اس کے پیچھے بڑی مہنت دگتی ہے so with that guys see you tomorrow with a new transmission with a lot of new things اور ہمارے ساتھ کل بھی جویریہ ہوں گی ان کی خوبصورت آواز سے ہم اپنی کل کی transmission کو شروع کریں گا اپنا بہت خیال رکھے گا ضرور شیئر کریے گا جو سب سے زیادہ شیئر کرے گا اس کو یہ جو سائٹوں پر پڑے ہوئے گفت ہم ان کو ملیں گے شیئر کرنا ہی بھی پتا دو کہاں بھی یوٹیوب پر کریں فیس بک پر کریں جہاں بھی کھنا اور جو ہمارے سپانسرز اور ان کے پیجز کو بھی آپ ضرور لائک کرے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ